مصبع اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے آج میں بہت ہی ایک جبردست ریسپی آپ کو بتاؤں گی بہت ہی مزیدار بہت یمی ہم کیف سی جاتے ہیں بڑے مزید سے رائس کھاتے ہیں پھر سوچتے ہیں ہم سے کیوں نہیں بنتے آج میں اپنے کچن میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں آپ ضرور بنائے گا اور میں ریڈی کروں گی جب آپ دیکھے گا تو آپ کو اپنے کچن میز کی خوش ہوا آئے گی ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میرے پاس لونگ ہے آٹھ دس منہ لونگ لے لیے اور یہ دس الائچی جو بند ہے اس کو میں نے اس کے موں نہیں کھولے کیونکہ موں میں آتی اچھی نہیں لگتی اور یہ نمک ہے یہ اپنے چاولوں کے ساتھ سے میں نے چار کلاس چاول لیے ٹھیک ہے یہ ایک کیجی اور یہ تھوڑا سا چلتا رنگ اور یہ ٹھیکن کیوبز اس ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی یہ میں نے کیا کیا کرنا ہے اب آگے ہم پین کے طرف یہ دیکھیں پین میں نے پیلے سے اوپر کھا اب اس میں دھانے گی میں آئل اچھا جی آج کی جو ریسپی ہے اس کا نام ہے کی ایف سی رائس اینڈ سپائس ٹھیک ہے کی ایف سی رائس آجم بنا رہے ہیں اور ساکھ سپائس چلے چی اب میں نے آئل ڈال دیا اپنے چاملوں کے حساب سے ٹھیک ہے اب اس میں ڈالوں گی میں یہ لونگ یہ ہری ہے لچی چھوٹی باری لچی دس دانے لے لیے میں نے اس کے اور اس کو ہم کر کر آئیں گے ٹھیک ہے جناب چھوٹیوں کے لیے جناب آج ہم انشائے کر رہے ہیں اور ایک نئی رسپی آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں میں آپ کو بتاؤں گی اپنے کچن میں یہ کڑکا آئے گیا تو پھر ہم اس کو پھر میں بتاؤں گی کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ دو بڑی شملہ ملٹ اس کو میں نے ایسے کیوپس میں کٹ لیا اگر آپ کے چاول کم ہے تو آپ شملہ ملٹ کم کر لیں ٹھیک ہے میری چاول زیادہ ہے تو میں اپنے دو بڑے سائز کی شملہ ملٹ تھی جس کو میں نے کیوپس میں کٹ لیا جیسے یہ کڑکڑانے لگے اور باقی بعد میں بھی لوگوں ڈالیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گی اب اس پون میں ڈالوں گی میں یہ شملہ ملٹ یہ ہم تھوڑی سی اس کو تھوڑی سی اس کو تھوڑی سی لچی اور تھوڑی سی پاٹ جا گری ٹھیک ہے جب ہم رائز کھاتے ہیں کی افسی میں تو کتنے وہ اس میں خوشبو ہوتی ہے لون کی اور الچی کی ٹھیک ہے شملہ میں اس کو ہم نے ہلکہ سا سوٹے کر دیں ٹھیک ہے نہ کہ ہم نے اس کو کرے اس کا چینز کر دیں بچ ہلکہ سچ پہ فلیور سے آجے گا وہ کریں گے اب اس کو ہمیں ڈالیں گی میں یہ پانی تھوڑا سام پانی ڈالیں گے پہلے تھوڑا ہی ڈالیں گے بعد میں اپنے چابلوں کا ساپ سے اب اس پہ ڈال دیا میں نے تقریباً ایک چمچ زردہ رانگ اپنے چابلوں کے ساپ سے ٹھیک ہے اور یہ ہم ڈالیں گے اس میں نمک ٹھیک ہے نمک ڈال گیا اب میں ڈال ہوں گے اس میں چکن کیوبز آپ نے پیکٹ کھولا اور اس کو آپ نے ایسے کرکے گریٹ کریں گے تو اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں نے ایک چکن کیوبز ڈال دیا اس میں کیونکہ نمک میں پہلے سے ڈال دیا ہے میں نے اب اس کو تھوڑا سا پکا کے اس کو میں بند کر دوں گے ٹھیک ہے پھر ہم دوسری تیاری کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے فلم کو آف کر دیا ٹھیک ہے اب آجاتے ہم ادھر کانٹر کی طرف ٹھیک ہے اب اس کی چیزیں میں ہٹا لیتی ہوں جو میں نے یوز نہیں کرنی میں ہٹا لیتی ہوں اب آجاتے ہم اس کی چکن کی طرف یہ دیکھیں یہ چکن ہے جو میں نے ایک کیجی تھا اس کو میں نے بولنس کر لیا ایسے کیوبز پہ ٹھیک ہے یہ اپنے کیوبز میں کر لیا اب اس کی جو تیاری کرنی ہے وہ ہے میرے پاس یہ کون فور یہ دیکھیں یہ کون فور ہے اور میدہ میدہ زیادہ ہے اور کون فور کام میں دیکھیں آپ کو بہت نظار آ رہا ہوگا یہ میں نے اس کو مکس کر لیا اب اس نے ہم نے منانے اس کے کرمز جو کی اپسی میں کرمز ہوتے ہیں چکن کے کرمز بنیں گے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو دونوں چیزوں کو مکس کر لیا اور اب اس میں ڈال دوں گی میں یہ اب اس پہ ڈال دیا ہے میں نے تقریباً ہاپ چمچ تھوڑا سا زیادہ نمک اس کو ڈرائے مکس کر لیں گے پھروڑی سی چیلی فلیکس اس ڈرائے سیدہ ڈال دی ہم نے اس میں اس میں اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ایسے گریٹ کر کے یہ ہے میں نے ڈال دیا اب اس سب چیزوں کو مکس کر لیتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اب میں نے اس کو بھی میریڈنٹ کر دیا یہ جو ڈرائے ہے اس کے بھی میں نے آپ کے سامنے جو سپائس پہ نے ڈالنے تھے وہ میں نے مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے اس کے کرمز کیسے بنانے وہ میں آپ کو دکھاتے چاہتے ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے ایک ٹکن کیوپس کیا اس کو ہم نے ایسے ڈرائے کے ساتھ خوش کیا اور پھر یہ پانی میں ڈپ کیا پھر ہم نے اس کے ساتھ کیا کرمز بنانے ہم نے اس کے ٹھیک ہے یہ دو بر ہو گیا اور یہ میں تین بر کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کرمز بنا کے اس کو ہم رکھتے جائیں گے اور پھر پانی میں ڈپ کیا ایسے سارے جتنا چکن کے ہیں پیس اس کو آپ پھر پانی میں کیا پھر ڈرائے میں کیا پھر پانی میں کیا پھر ڈرائے میں کیا ٹھیک ہے ایسے کر کے میں سارے بنا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جناب آپ آج مزیدار سے رائس بن رہے ہیں کی ایف سی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جتنا آپ زیادہ کرمز بنانا چاہتے ہیں اتنی بار آپ پانی میں ڈپ کریں اتنی بار آپ اس کو ڈرائے کو کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت مزیدار سے یہ پاکس بنتیں یہ ہم نے اس کو سے رکھتی ہے اب اسے میں سارے بنا کر پھر آپ کو دکھاؤں گے یہ دیکھیں چکن کو میں نے مینی لیٹ کر لیا چاول کا وہ جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا ٹھیک ہے چاول میں نے وہ ایک سائٹ پہ رد بھی ہے اب جب چاول اندر ڈالوں گی تب میں آپ کو دکھاؤں گی اب آ جاتے ہم چکن کو فائی کریں گے جو ہم نے کرمز بنا کے کیا تھا ٹھیک ہے اب اس میں ڈالوں گی میں آئل ٹھیک ہے اب اس میں میں ڈالوں گی یہ چکن فائی کروں گی ٹھیک ہے پہلے چک کریں گے آئل گرمیاں بس ہوا ایک ایک کر کے ہم نے اس کو ڈال لیا ٹھیک ہے تاکہ یہ جو اس کے چند ہیں وہ آپ کو نمائی نظر آئے اور کھانے میں آپ کو مزا آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ایک کر کے میں اس میں یہ ڈالوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس پیس بناتے جانا ہے اور یہ ڈال کے ہم اس کو فرائی کر کے پھر میں سب کو نکال لوں گی پھر نیچ اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی دیکھیں چاوڑوں میں میں نے پانی اور ڈال بھی آگا ٹھیک ہے اب اس میں چاوڑ ڈالیں لگی ٹھیک ہے یہ چار گلاس چاوڑ ہیں ایک کلو چاوڑ ہیں اور اس حساب سے سارے بنے مسالے ڈالیں آپ دو کے سامنے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس سے کلر بھی سارا آگیا چاوڑوں کا اب اس کو جڑیں اب اس کو مکبر کر دیتی ہے مسز کا پانی سکا لیں گے اور اینڈ میں تھوڑا سے لاؤر بھی ڈال دوں گی پشپو کے لئے ٹھیک ہے سا پانی پشپو کرتا ہے کہ میں آپ سے کھا کروں اب آجاتے ہیں اس کی سوس کی طرف یہ میں پاس چھلی گارلک سوس ہے اب اس کو میں بیٹ کروں گی جو ہم رائس کے اوپر ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح پیٹ کر لیں گے ایسے کھٹیں ایسے کھٹیں ایسے کھٹیں تاکہ یہ تھوڑا ایک مزے دار سی سوس کھٹیں ٹھیک ہے تھوڑی پتلی ہو جائے گی مستہ کرنے سے یہ دیکھیں چھلی گارلک سوس کو میں نے پہنڈیا بیٹ کر لیا اور اس میں کچپیں ڈالوں گی تھوڑا سا میٹھا کھٹا ٹیسٹ آدے گا مزے دار سا ٹھیک ہے تھوڑا میٹھا سا ٹیسٹ آدے گا اس کو میں اب بیٹ کر لیں بیٹ کر در سے یہ ہوتا ہے کہ سوس پتلی ہو جائے گی ٹھیک ہے چاول ہمارے دم پہ اب یہ دیکھیں رائس میں تھوڑی سا ہری بیس پہ میں نے اس میں کٹ کے ڈالی تھی تین چار ہری بیس وہ اینڈ میں میں نے ڈالی اس کے خوشبور کے لئے خوشبور کے لئے چاول گرم گرم چاول ریڈی ہے آپ میں ڈی شاک کرنے لگی ٹھیک ہے چلے آ جاتے ہیں میں در مزے کی لونکی اور لائچی کی خوشبور ہے جب ادست آئیے شملا میں کمال ہوگی آج کارسی رائس آج میں نے آپ لوگ کے پیے پیے ریڈی کیا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مزے کی اگر اگر پیس پیس چلے پیس چلے جو اپنے کرمز بنائے تھے چکن کے یہ سارے اپنے ڈال لیں اوپر سے ایسے اتنے کرسپی بنے ہیں بہت مزیدار سی ہماری آج کی ٹی شیٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے اپنے سیٹنگ کرنیز کی آج تو بڑے اور بچے سب انجوائے کریں گے مزیدار سی آج میری ڈش ریڈی ہوئی ہے یقین کریں بہت مزیدار کی لگ رہی ہے اور یہ ایسے سوس اوپر سے ایسے کر کے اپنے ایسے سپنکل کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب مزیدار کیف سی رائس آج میرے کچن میں بنا ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے آپ نے ٹھیک ہے جناب اب آپ بتائیں کہ آپ کو یہ میری ڈش کیسی لگ رہی ہے بہت مزے کی ہے اور انجوائے کریں گے آج تو ہم اپنے ڈائنگ ٹیبل پہ اور آپ بھی انجوائے کریں ایسے ڈش سیم فالو کریں انشاءاللہ ایسے ہی بنیں گی اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے میری ڈش کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اور کل ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ایم کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ حافظ